دینا ہے اگر تم وپتی کے قارن ملتے ہو تو وپتی کا سواگت ہے میں جتنی بھی پتی آئیں ان سب کو پرسنتہ سے اس لئے سویکار کروں گی کہ کنہیا وپتی آنے پر تم آؤگے اور تم آؤگے تو ساری وپتیاں اپنے اب بھول جائیں گی مجھے تم چاہیں تروپدی کو دیکھو یہ سب بھارت کی دیدیاں ہیں ان کے شمرن کرنے سے چرچہ کرنے سے من پویتر ہوتا ہے بدھی پویتر ہوتا ہے پریڑنا ملتی ہے دروپدی کے پانچ پتیوں کو اس نے برابر سے سنبھالا جب نگ نگ کی جا رہی تھی تب کنہیا کوئی ہے کشن دواری کا آباشن لیکن یہ سب تو ٹھیک ہیں دروپدی کی مہنیتہ کے درشن تب ہوتے ہیں جب اسوٹ تھامہ نے ان کے مرے ہوئے دروپدی کے سوئے ہوئے پانچ پتروں کو بھار دیا ہے سوتے میں ماں کی کیا پیڑا ہوگی ہم لوگ کیا سبج پائیں گے ماں ہی سبج سکتی ہے اور اتنی ادار منامہ بہت پیڑی بہت دکھی روپدی ہے ان کے مند میں یہ کی بھی پیڑاتی ہے سوئے ہوئے میرے چھتری کمار مارے گئے ہیں ید میں نہیں مارے گئے ان کی ضدگتی کیسے ہوگی ہے دیکھ کر کے سب کا دریو دھان تک کو پیڑا ہوئی ان پان پتروں کے مارے جہاں میں ان پانڈاؤں پتروں کے مارے جہاں میں ارجو نے کہا میں لاتا ہوں بھگوان کے ساتھ گئے اسو تھاما کو پکر کے لیا لے بھگو نے کہا لے کیا مار دیکھو یہ دروپدی کی مہمہ ہے جس کے لئے ہم لوگ وندن کرتے ہیں آرے پتی دیو ارجن منچ منچ اس کو چھوڑ دیو براہمانوں نے ترام کرو آرے یہ براہمان ہے آرے درونا چار جی نے جو ویدیا اپنے پریے پتر اسواتھاما کو نہیں دی ہے وہ ویدیا تم کو دی ہے وہی درونا چار پتر کے روپ میں تمہارے سامنے کھڑے ہیں تم نمسکار کرو واما صحابات کرپیہ ننامچ واما شبد پریوک کیا ہے دروپدی کے لئے منچ انکہ چھوڑو چھوڑو بھیم سین کہا رہے مارو اس کو دروپدی کہا رہے چھوڑو اس کو بیچ پہ جھگڑا ارے ماں کی پیڑا کیا ہوتی پتر کے مرنے پہ میں بھوگ رہی ہوں اس کی ماں کرپی اس پیڑا کو بھوگے یہ مجھے سویکار نہیں ہے میں پیڑا سہن کرلوں گی لیکن اس ماں کو پیڑا ہوئے یہ میں نہیں سینگہ منچ چھوڑو ابھی اسے بھی پہلوان اور دروپدی بھی آکھر تریہاٹھ تو بھگوان نے دونوں کے بیچ بچاؤ کیا کہ برامان کا آپ مان کر دینا وہی مرتیو ہے ان کی سر سے مرن نکال دیو وہی الگ بات ہے لیکن مرت پتروں کے مارنے والے کے پرتی بھی یہ کرونا یہ دروپدی کی مہیمہ ہے سو بھدرا اتنا کرشنا ارپیت ہیں پتی مارا گیا کوئی شکایت کرشنا تو ہے جانتے ہیں بھائیاں ہیں جانتے ہیں جو ٹھیک ہے وہی ہوگا میرے گروہ ہیں ارجو تو سو بھدرا کی مہیمہ جب اچھت تھامہ نے دویش کی اگنی سے جلتے ہوئے ایک مات پورے سب پانچوں پتر مارے گئے تھے اور وہ سب بنش کے لیے کیول ایک بیج بچا تھا اسی پتر مارے گئے تھا اسی پرکشت کا جس کو بھرمہ جس کو بھرمہ جس کو بھرمہ ستر کی ویدیا جیات نہ ہو اس کی اوپر بھرمہ ستر کا پریوک کرنا نشت ہے گربست مالک کے اوپر بہت اپنا لیکن اب دویش کی اگنی کہاں تک پہنچا دیتی ہے وہ نہ ارجو کی شرن میں گئی نہ بھیم کی شرن میں گئی کسی کی نہیں شرن میں گئی سیدھے کشن کی شرن میں گئی پربو میرے گرب کی رکھا کرو مجھے مرنے دو میں مر جاؤں مر جاؤں میرے مرنے سے کیا بگڑنے والا ہے تم ہونا لیکن ماں میں ایک گربہ نپتیت میرا گربہ نپتیت نہ ہو کیونکہ یہ آپ کے اوپر کلنگ آئے گا میں آپ کے اوپر آئے ہوئے کلنگ کو نہیں سہین کر سکتی ہوں یہ آپ کے بھکٹ کی پتر ہے بھگوان کا پریم اپنے بھانجی کی پرتی ہے اپنے ساتھ میں رکھ کر کہ اُس کو انہوں نے بدیا اشتر شاستر کی سکھائی تھی انمانیوں کو یہ ان کا انش ہے ارجن وہ ہے آپ کا مطر سکھا جس کو آپ نے سارتھی بن کر کر کے اور انکرہ کیا ہے جس کو آپ نے گیتہ گیان دیا یہ دشتر کا انشج ہے بھیس پتامہ آدک کا انشج ہے آپ کے بھکتوں کا انش بیج ہے بھگوان اپنے بھکتوں کے انش بیج کی رکشہ نہیں کر سکے یہ دوش آپ کی اوپر نہ آوے مجھے اس کی چنتہ ہے اور آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ اتر آگے گرب میں بھگوان خوش گئے کئی لوگ گھڑاتے ہیں اس سویکار کرنے میں بھگوان گرب واش نہیں ہوتا ہے وہ کہتے کہ نہیں جب ان کی ماتاوں کے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے اور وہ باہر سے آتے گرب واش اگر بھگوان ہوگئے بھگوان چھوٹے ہوگئے ایسا کچھ لوگ کہتے ہیں میں ان کی اس ردھا کو دونوں ہاتھ جوڑ کے سر جھکا کے وندن کرتا ہوں بلکہ ٹھیک لیکن اگر بھگوان سرب بیاپک ہیں تو سرب بیاپک بھگوان اگر گرب میں نہیں ہے تو سرب بیاپک ان کی ختم ہو جائے گی چونکہ وہ سرب بیاپک اس لیے گرب میں بھی ہیں اور اس لیے بھگوان کو گرب بھائی جیل میں قیدی ہی نہیں رہتے جیلر اور جیل سپرینٹینڈن بھی وہیں رہتے وہ بھی آتے جاتے ہیں تو ہمارا گرب بھگوان تھوڑا ڈیفرینٹ اور ہمارے لالا کا گرب بھگوان تھوڑا ڈیفرینٹ لیکن گرب بھاسط میں کوئی آپ مت کریے اگر گرب بھگوان نہ کر رہے ہوتے تو شتوٹی کرنے کے لئے گرب شتوٹی کیوں ہوتی بھگوان گرب میں جاتے اترا کی گرب میں بھی خوش گئے بہ کوئی سنکوچ نہیں میرے بھانجے کی پتنی ہے ہمارے ڈاکٹر لوگ ہمارے کہی دیتا ہمارے پروفیسر تھے شرمہ جی ان کا پتر اپنی ماں کی پرائیویٹ پارٹس کی ڈرسنگ خود اپنے آپ کرتا تھا میری ماں تو وہ پرائیویٹ پارٹ نہیں ہے میں اس بدیا کا جانکار ہوں اور یہ جو انگ آوشک ہے اس کی چکتصہ خود کر دیتا تھا دونوں ہی بھگوط کر پاس ہوتی ہے ہمارے رکھسہ بتا دیتے ہیں ہم بھگوان کی بھگوان بھگوان جہاں ہے بھگوان کو جانا ہی پڑے گا ارے نرک میں ہے بھگوان نرک بھی جاتے ہیں ہے ادا اس سے بھگوان کی بھگوط نہیں ہوتی ہے اور پڑھ جاتی ہے یہ ان کی بھگوط واسل کی پہچان ہے گڑھے میں اگر وہ گھرا ہے میرا بھت تو میں اوپر اٹھا جاتے میں اٹھاؤں گا کہا چھ اٹھے گا تو بھگوان گڑھے میں جاتے ہیں پرکشت کی رکھشہ کے لئے بھگوان گرب میں گھوز گئے اور اتنی ہربڑی میں گئے کہ پرما نے کہ پرکشت کو بھگوان کے درشن گرب میں ہو گئے جو اسمارپیت ہیں جنہوں ابھی سمارپن نہیں کیا ہے بھگوان ان کی بھی اچھا کرتے ہیں اور جو کچھ سمارپیت ہیں کب جا پوٹنا آدھی تاڑکا آدھی بھگوان ان پہ بھی کروڑا کرتے ہیں اور جو سمارپیت ہیں آپ سب مہا پرش بھگوان ان کی بھی رکھا کرتے یہ نہیں دیکھتے ہیں بھگوان اپنی اوڑ دیکھتے ہیں میرا کیا کرتا میا تو بھگوان گرب میں جا کر کے پریچھت کی رچھا کرتے ہیں پریچھت کو گرب میں ہی بھگوان کے درشن ہو گئے اسی لئے تو جب باہر نکلے تو ڈھوڑتے ہیں ارے جو پیٹ کے اندر مجھے دکھائی پڑا تھا وہ کھا ہے ایسے سے کری پریچھا کرتے لوگ پریچھت بنایا ہے بھگوان شریف کشن کے لیلہ دھام پدھارنے کے انتر وہ لوگ بھی جا کر اور سورگا روحل پروت کے ماند ہم سے اوپر چلے گئے راجہ پریچھت و چکرورتی راجہ بنایا گیا ہے راجہ بنایا گیا چکرورتی تو اپنے بل سے ہوئے سمید کیے مارگ میں کلی ملا ہے گئیہ ماتا کا اور ایک پیر والے بیل کا اور ایک راج چندھاری کا پروس کا انہوں نے اولوکن کیا ہے وہ دونوں گائے بیل آپ سے بات کر رہے ہیں میہ دکھی ہو رہی تھی گائے بیل بھی پیڑی تھے ان کو ان کی باشا سے پتا چل گیا کہ یہ دھرتی ہیں اور دھرم ہیں ان کے تین پیر چلے گئے ایک پیر کے پر کھڑا ہوا ہے یہ سب کے سب روپک ہیں کہ دھرم کے تین پر چلے گئے ہیں دھرتی ماتا کو تارید کر رہا ہے یہ کلی ہے کلی معنی کلہ ہے تو یہ کر رہا ہے میں تجھے اپنے راج میں 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 ڈالوں گا تو مکو ٹو 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 ٹار کر کر دنڈو کر دی اب شرنہ گات کوئی آ جائے تو پاندو کا ونشن میرے کرشن کا میرے راج میں تم یہ کرنے کھمت کھمت مارتا ہو چرنوں میں گر گیا کئی بار کے لوگ کہا کہ ایک پری چھوڑ دیا مار دیتے کل کل آ کے تخت دے رہے لیکن ہمارے ستن تو لوگ کہتے ہیں ساد اوت ہوئے نکار جہانی پری چھت نے کلی کو چھوڑا بھلے وہ بھوگے لیکن ان کے کارن کلکال آیا اور اس کلکال کے کارن ہماری کتنی بچت ہو گئی ہے اگر ہم لوگ اس کا سوچے تو لگیا چھوڑ دیا بڑی کوئی دھیان کوئی یگ کوئی تپ کوج نہیں کلو تک ہری سنگ کی دن کلی یگ کی نام آدھار نام کے آدھار پہ جی وہ کلی آدھار ہو جائے گا اتنا ہی نہیں ایک اور بڑا difficult کام تھا کلی یگ میں اگر من میں تمہارے اور یگ میں تو اگر من سے تم نے پاپ کیا تو بھی تم کو پاپ لگتا تھا غلط سوچ رہے کا کلی یگ میں کرپا ہے کلی کی کلی یگ کی ایک پرطاپا مانس پنی ہوئے نہیں تاپ تو مانس کوئی پنی سنکلب کروگے مجھے یہ کرم کرنا ہے مجھے کتھا میں جانا ہے تم نے سنکلب کر لیا مجھے تالی مجھے سواغت کرنا ہے اچھا ہے اچھا ہے ہم لوگ تو قدرشتی رکھتے ہی نہیں کلیوک بہت کرپالو ہے اس کے کارن آج ہم لوگ کتھا سن رہے تو خیر چلو میں نہیں مارتا تیرے کچھ ابھی شرن آگتا جو ہماری شرن میں آگیا اس کو ابھی جا میں نہیں مارو گا لیکن مائی لئے پلیز گھٹ آؤ فرم ہیر رہنے نہیں دوں گا تیرے کو بابا میں کہا جاؤ آپ چکرورتی راجہ ہو پوری دنیا میں آپ کا راج ہے میں کہا جاؤ اب جیسا بھی ہو ہے مانے ویدھی یہ ہے کہ اگر پاپی بھی ہے تو اس کا بھی ادھکار روٹی میں تو ہے ہی جو جیل میں پاپی ہیں ان کو بھوجن دینا پڑتا ہے ارے فانسی دینے کے پہلے جس کو فانسی دیا رہی اسے پونچا جاتا ہے تمہاری مرنی کے پہلے کچھ کھانے کی چا یا کوئی ملنے کی کچھ ہو تو بتاؤ پانسی تو دیں گے اگر تم کو کچھ چاہیے تو بتاؤ بھٹو بھٹو نے کافی مانگی تھی پی تو نہیں جا پائی لیکن مانگی تھی دی گئی تو مرنی آپ کربا کر رہا ہو تو آپ سمجھنا کی پاپی کا ادھکار بھی ہے بھو جن کا تو پھر ٹھیک ہے تم جاؤ جہاں پرشتری گمن ہوتا اور دیوت ہوتا اتیاد بتاؤ چار جگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا ہائیں کہاں یہ چاروں چیزیں آپ کے راج میں تو ہائی نہیں اوپنیشد میں ایک راجہ سنتوں سے چھاتی ڈھوک کے کہتا ہے تو مہاراج پریجید آپ یہ کہاں ہم کہاں رہیں گے نہ دیوت ہے نہ پرشتری گمن ہے عزم تو ہائی نہیں بات پہ تیری صحیح تو سمجھ دار تو ہے ایسا کر پھر تو سونے میں رہ جائے سورڈ میں ہاں کہ نف وہ ملے گی جگہ تو وہاں پہ رہ جاؤں گا چاروں جگہ جب ملے رہ جاؤں گا ہم کو اللہ کر ہی دیئے اللہ ہے جب موقع ہے ہم خوش جائیں گا وہاں تو جہاں جہاں یہ سب چیزیں ہوتی وہاں کلیوگ ہوتا ہے وہاں کلیوگ ہوتی ہے اور اشانتی ہوتی دکھ ہوتا ہے جہاں لیکن سورن کون سا لکشوی دو پرکار کی ہے ایک لکشوی ہے ایک الکشوی ہے جو اصد پرکار سے نوچ گھسوٹ کر کے دوسرے کو پیڑت کر کے کمائی گئی ہے لکشوی وہ اصد لکشوی ہے اور جو پریشن پوروک بدھی پوروک کمائی گئی وہ لکشوی ہے لکشوی آپ کو سکھی کرے ہمارے سنت لوگ بتاتے ہیں کہ ایک دن پریشت اپنا کوش دیکھنے گئے اور وہاں انہوں نے ایک مکٹ دیکھا اور وہ مکٹ اپنے سیر پہ دھارن کر لیا وہ اصد کمائی کی دوارہ ارچت سورن سے بنایا گیا تھا مگت راج کے نمیت مگت پہ ویجائے ہوئی تو وہ جرا سند کا مکٹ ان کے سر پہ لوٹ گھسوٹ کے سونے سے بنایا ہوا سر پہ تھا اور وہ کہ آپ لوگ جانتے ہو اس لئے مجھ کا وشتار سے ورنن نہیں کروں گا کہ کس پرکار راج جنگل میں شکار کھلنے گئے پیاس لگی کیسے رشی آشرم میں گئے رشی آشرم میں جا کر پانی مانگا لیکن کوئی ارخ پاتے نہیں ملا دیکھو راجہ راجہ کا پتن تو وہیں شروع ہو گیا تھا جب مکٹ لگا کے سنت کے آشرم گیا ہے ہماری یہ مریادہ ہے راجہ سب جگہ کا راجہ ہے لیکن سنت کے ہاں سنت مہراجہ ہیں ان کے سامنے نمر بھاؤ سے جانا چاہیے دوشی جب آشرم میں پرویش کرتا ہے تو اس نے کہا آشرم ہے اس لئے نمر بھاؤ سے جانا چاہیے اپنے سارے راج چن اتار کر دھر دیئے گھوڑا رت ایک طرف رکھ دیا ننگ پیر پرویش کیا ہے یہ آشرم کی مریادہ ہے آشرم میں آؤ تو ابھیمان کو ایگو سٹینڈ میں ہی چھوڑ کے آجاؤ آشرم کے باہر ابھیمان چھوڑ کر کے آنا ہے یہ کلکال کا پربھاؤ ہے کلی اس سونے میں تھا اس نے بدھی وکرت کی ایسا سنت لوگ بتاتے ہیں مرا ہوا ساپ گلے میں ڈال دیا رشی کہ کئی لوگ کہتے مار کر کئی مرا ہوا پڑا تھا وہ ڈال دیا اب کیا ان کا بھاؤ تو اس کو بتایا جاتا ہے ہم کو تو لگتا ہے کہ کربا یا گیا تھا ان کے پتر کو پتا چلا ان شعب دیا کہ آج کے ساتھوے دن تک چک تجھے مار دے گا تم راجہ لوگ اپنے کوئی نہ جانے کیا سمجھ نے لگ گئے بڑے دکاری تم کو ہم ڈنڈ دیں گے اور واغ وجر کا بھی شرجن کر دیا جل لے کر کے جب رشی کو معلوم ہوا تو ان کو بڑا پشش تاب ہوا راجہ تو دھرم کا پتیق ہے راجہ کالس سے کارنم اس کا بڑا بیچار ہوا ہے کہ کون کس کارنم ہے راجہ کو تم دے شراب دیا اچھا نہیں کیا تو اپراد ہو گیا تو ہم لوگ اس کو اٹھا کر پھین پراشید کر لیتے اب دے دیا برام من کا بچن تو ہوئے گئی یہ تکشک کون ہے تکشک اس کو کہتا ہے جو ایسے سے کر کے یہ تکش معنی بڑھائی تو ایسے ایسے کر کے لڑکڑی کارتا ہے اس کو تکش کہتا ہے تو اسی طرح یہ کال ہے وہی تکش ہے ہر چھن ہمارے آئیو کو کھین کہا پرت چھن ہر چھن کال کھا رہا ہے مائی ڈیر اب ہم انبھگیاں وہ ایک الگ بات ہے دیکھیں سوچو تو جو ایک سیکنڈ پیچھے گیا ہے وہ لوٹ کے کبھی آئے گا اتنا تو تمہاری لائیو سے مائنس وہ ہی گیا تکش کہ تکش سر تمہیں سات دن کے بات دس دے تمہاری مرتی ہو جائے راجانے مگر اتارا یہاں پشت تاب کر رہا ہے مہینے مہینے کیا کیا بھوک پیاس بیا کن ہو کر کے کسی او پس چاہتا مجھے دنڈ بننا چاہیے میں پرائش چت کروں گا گلتی ہو جائے نگ نگ نشانی پی اب نگ نسی ہو تو پشت تاب کر لیتے اگر کسی گلتی ہو تو اسے معافی مانگ لو پہلا کام مانگ لو